ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی ایک امام ایک عالم کو چن لیں اور پھر دین کے ہر معاملے میں انہی کی بات کو مانیں انہی کی رائے پر عمل کریں اگر اس سے مختلف کوئی شخص رویہ اختیار کرے گا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دین میں مسلحت تلاش کر رہا ہے اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے جہاں جو چیز پسند آئی وہاں اس نے اس کو اختیار کر لیا اور یوں وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنتا ہے اور بہت سی باتیں کہیں جاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ انہیں کسی ایک ہی عالم کسی ایک ہی امام کی بات ماننی ہے ان کے پاس اس بات کو منوانے کے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی ایک بھی واضح دلیل موجود نہیں ہے یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین میں اپنی عقل کو استعمال نہ کریں ان کے پاس کوئی دینی دلیل سرے سے موجود نہیں ہے دین تو قرآن حدیث میں اس کے بالکل برقس بات کرتا ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے حق میں وہ عقلی دلائل دیتے ہیں یعنی ایک جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں آپ اپنی عقل کو استعمال نہ کریں بلکہ کسی ایک امام کی بات مانیں لیکن اس بات کو منوانے سمجھانے کے لیے جتنے بھی وہ دلائل دیتے ہیں وہ اصل میں عقلی دلائل ہے جیسے مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے بھائی آپ جب اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی طبیب ڈاکٹر کے پاس تو بس ایک ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی بات کو منوان مانتے ہیں اس لیے کہ آپ خود تو واقف نہیں ہوتے کہ علاج کا صحیح طریقہ کیا ہے تو اگر آپ دو تین چار مختلف ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنا یا اپنے مریض رشتدار کا علاج نہیں کر پائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اس مثال کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور یہ مثال عملاً ویسے بھی غلط ہے وجہ یہ ہے کہ ہم یقیناً ایسا کرتے ہیں کہ اگر بیماری شدید ہے سنگین ہے اور ہمیں مریض کے علاج میں دلچسپی ہے تو ہم سیکنڈ اپینین تھرڈ اپینین لیتے ہیں بغیر میڈیسن کے علم کو جانے ہم دلائل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور اپنا اتمنان کرتے ہیں کہ کونسی بات کونسا علاج زیادہ صحیح لگتا ہے دین کے معاملے میں تو ہمیں اور بھی حساس ہونا چاہیے ہم مختلف علماء کے دلائل سنیں گے اگر ہم عالم نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم خود کوئی دینی دلیل دینے کے قابل نہیں ہیں لیکن علماء تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے دلائل کی روشنی میں کہہ رہے ہیں ان کو خود کو تو کسی کو ہم نے پیغمبر نہیں مانا ہے وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھانے والے ہیں تو وہ جب ہم کو سمجھائیں گے تو اپنی دلیل دیں گے تو اگر وہ ایک دلیل دیتے ہیں اور ایک دوسرے عالم میں ایک دوسری دلیل دیتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس کی دلیل کس معاملے میں زیادہ مضبوط ہے جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جن صاحب کی بات کو دین میں ہم زیادہ مان رہے ہیں ان کے مقابل میں ایک دوسرے صاحب ایک خاص معاملے میں زیادہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی بات مانیں جن کی بات ہمیں دینی طور پر زیادہ صحیح لگتی ہے ہاں البتہ جن معاملات میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کونسی بات صحیح ہے تو پھر ہمیں انہی عالم کی انہی امام کی بات ماننی ہے کہ جن پر ہمارا اعتماد زیادہ ہے لیکن یہ بات کہ ہمیں ہر معاملے میں انہی کی بات ماننی ہے یہ دین کے بیان کیے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے ہمیں صرف اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو ماننا ہے اور اس کے لئے ہم امکانی حد تک کوشش کریں گے کہ ہم یہ جانیں کہ کونسی بات آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہے ہم علماء کی بات سنیں گے اگر ہمیں کوئی بات زیادہ بہتر لگے گی صحیح لگے گی ہم اس کو مانیں گے اور ہم کسی کی بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ ہمیں جیسا کہ میں نے گزارش کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ہم ان کی بات مان لیں گے جن کی بات ہم محسوس کرتے ہیں کہ عام طور پر ہمیں صحیح لگتی ہے